بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامیک ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و افیس ہوں گے آج میں تین بادام پر صورت کوسر کا ایک ایسا عمل لے کر آز روا ہوں صبح اٹھتے ہی نہار مو یہ عمل آپ نے کرنا ہے تین بادام لینے ہیں ان پر صورت کوسر کا میرا بتایا ہوا یہ عمل کرنا ہے اور عمل کر کے وہ بادام دونوں میں یا بیوی نے کھا لینے ہیں انشاءاللہ اتالے یہ اگر وظیفہ یہ عمل آپ میرے بتائی کے طریقہ گار کے مطابق کر لیتے ہیں تو تین دن کے اندر اندر اللہ پاک آپ کو اولاد ملنے کی خوش خبری سنا دیں گے یہ عمل انتہائی مجرب عمل ہے کیونکہ صورت کوسر کے بہت سے وظائف ہم نے اپنے چینل میں اپلوڈ کیے ہیں اور تمام وظائف بہت ہی خاص ہیں جو بھی بندہ ان وظائف کو کرتا ہے تا کر دیتے ہیں تو یہ آج کا وظیفہ بھی انتہائی مجرب اور طاقتور ہے آپ نے یہ عمل تین بادام لینے ہیں ان پر یہ کرنا ہے اور جب یہ عمل کر کے وہ بادام میری وہ بہن اور بھائی کھا لیں گے جن کے اولاد نہیں ہو رہی ہے جنہیں کسی بندش کا مسئلہ ہے کسی رکاوٹ کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اتالہ یہ عمل کر کے وہ بادام جب کھائیں گے تو ان کے پیٹ کے اندر اگر کوئی بیماری ہے کوئی بندش ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی جادو ہے وہ انشاءاللہ اتالہ ختم ہو جائے گا اور اللہ پاک انہیں صاحب اولاد کر دیں گے اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہن اور بھائی جو میری آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کے لئے ترس رہے ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولہ سے اور حضور نبی وعق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے وسیلے سے اللہ پاک انہیں جلد جلد صاحب اولاد کر دیں آمین تمامی ربینر بھائی کمینٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی بتانے کے کس کی آمین قبول ہو جائے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں عمل کا جو طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ آج کا وظیفہ آپ نے تین بادام پر کرنا ہے آپ نے تین بادام لینے ہیں ان کو آپ نے رات کو جو ہے وہ پانی میں بگو دینا ہے آپ نے جو ہے تین بادام لینے ہیں اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے تین بادام لینے ہیں ان پر آپ نے جو ہے پہلے تین مرتبہ دروت پاک پڑھنا ہے پھر ان تینوں باداموں پر جو ہے دس دس مرتبہ جو ہے آپ نے صورت کوثر پڑھنی ہے دس دس مرتبہ ان تینوں باداموں پر صورت کوثر پڑھنی ہے پڑھ کر آپ نے پھونک مار دینی ہے پھونک مار کے ان باداموں کو جو ہے وہ آپ نے پانی میں تھوڑے سے پانی میں جو ہے وہ آپ نے بگو دینا ہے اور صبح اٹھنا ہے جب آپ نے نہار مو جو ہے ان باداموں کو آپ نے اس تمہاری حصہ سے کرنا ہے کہ ان باداموں کو جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ نے اٹھتے ہی ان باداموں کو جو ہے وہ آپ نے نکالنا ہے اور وہ جو پانی ہوگا وہ بھی آپ نے پی لینا ہے اور ان باداموں کی جو چھلکے وغیرہ ہیں وہ آپ نے اتار لینا ہے اور چلکے وغیرہ اتار کر آپ نے دوبارہ سے جو ہے ان باداموں پر آپ نے پھر سے دس دس مرتبہ صورت کا اثر پڑھنی ہے اور ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام یاد جبارو یاد جبارو یاد جبارو اس نام کی تین تسبیہ آپ نے پڑھنی ہے یاد جبارو کی یاد جبارو کو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نام یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو یعنی اے دعاوں کو سننے والے آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ پاک اس نام کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ کر جو ہے درود پاک پڑھ کر رہا ہم اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ اس عمل کو ہمارے لئے شفایہ بنا دے اور ان بادام کو جب ہم کھائیں ہمارے پیٹ کے اندر کو بیماری ہے کو بندش اللہ پاک اس کو دور کر دیجئے اور میں جلدی صاحب اولاد کر دیجئے تو اپنے باداموں پر پھونک مارنی ہے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہ جو بادام ہوگے ان میں دو بادام شہر نے کھانے اور ایک بادام جو ہے وہ عورت نے جو ہے وہ بیوی نے کھا لینا ہے تو یہ عمل کریں اور تین دن تک لگاتار جیسے میں آپ کو بتایا ہے ویسے آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تین دن یہ عمل کر کے جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاک آپ کو خوشکبری سنا دیں گے جو یہ مسئلہ آپ کو درپیش ہے اولاد نہ ہونے کے حوالے سے وہ ختم ہو جائے گا تو یہ عملہ پلازمی کریں اور ساتھ کوشش کریں کہ چلتے پیٹھتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کر رہے ہیں یہ جو قرآنی آیت ہے اس آیت کا جو ہے ورد کرتے رہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس آیت کو پڑھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ رہی ہے یہ ہے کہ اے میرے رب مجھے اکیلا مجھوڑیے آپ بہترین وارثیں آپ نے اس آیت کو پڑھتے رہنا ہے حضرت زکری علیہ السلام جو ہے اللہ پاک نے انہیں بڑاپے میں اولاد دی صرف اسی آیت کو پڑھنے کی بدول سے تو اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو یقین کیجئے اس آیت کو پڑھنے کی بدول سے اللہ پاک آپ کو بہت جلدی صاحب اولاد کر دیں گے جو مسئلہ آپ کو درپیش ہوگا وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا تو ہمارا پلاس میں کریں اس ویڈیو پلاس میں شیئر بھی کریں جزاکو